رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجت کے لیے اٹھے تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورة آل عمران کی آخری 11 آیات 190 سے 200 تک پڑھنے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجت کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم لکا الحمد انت قیم السماوات والأرض ومن فیہن و لکا الحمد لکا ملک السماوات والأرض ومن فیہن و لکا الحمد انت نور السماوات والأرض و لکا الحمد انت ملک السماوات والأرض و لکا الحمد انت الحق و بعدک الحق و لقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والسعات حق اللہم لکا اسلمت و بک آمنت وعليک توکلت وإليک أنبت و بک خاصمت وإليک حاكمت فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد پڑھتے دیکھا وہ کہتے ہیں صورت فاتحہ کے بعد آپ نے صورت بقرہ پڑھی پھر رکو کیا آپ دیکھئے کہ کبھی تو آپ نے ایک آیت میں ساری راند ہزار بھی اور کبھی ایک پوری صورت پڑھی قبیل قرار صورت البقرہ دھائی پاروں پر مشتمل ہم تو صرف کو مر جائے تو اس دن پڑھتے زندگی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہر چیز کو الٹا دیا نا بدتیں ایجاد کر کے جو کام جہاں کرنا چاہیے تھے وہاں تو کرتے نہیں اور جہاں نہیں کہا گیا وہاں بابندی سے کرنا آپ نے صورت البقرہ پوری پڑھی پھر رکو کیا آپ کا رکو آپ کے قیام کی مانن تھا کتنا قبیل ہوگا جتنی دیر صورت البقرہ پڑھی رکو سے سر اٹھایا آپ کا قومہ آپ کی رکو کی مانن تھا پھر دیر تک اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے رہے پھر آپ کا سجدہ آپ کے قومہ کی مانن تھا طویل سجدہ کیا آپ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں اپنے سجدے کی مانن بیٹھے تھے یعنی دو سجدوں کے بیچ میں بھی دیر تک بیٹھے تھے پس آپ نے چار رکتوں میں صورت البقرہ صورت علمران صورت النساء اور صورت المائدہ پڑھا اور یہ چار رکتوں میں پڑھا یہ تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تحجد صرف چار رکات میں سوا سات پارے پڑھے یعنی صورت المائدہ گرپوری ہو جیہاں ساتھ میں میں شروع ہوتی اور آگے تک چلتی تقریباً سوا سات پارے پھر رکو قومیں سجدے اور جلسے کی درازی یعنی توالت اور ان میں تصویحوں اور دعاوں کو کسرہ سے پڑھنا آپ کے ختم تھا کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکا